اسلام علیکم میں ہوں رزی طاہر اس ویلاغ میں ہم ذکر کریں گے یمن کی حالیہ کاروائی کا جس کا برگیڈ یہ جکشیہ ساری نے ذکر کیا اور اس سے امریکہ کو بتیس ملین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے ساتھ ساتھ بات کریں گے روس کی نیشنل سیکیورٹی کے کیا روس کی نیشنل سیکیورٹی جا کر ایران جا کر ایرانی حکام کے ساتھ مل کر تحقیق کرنے جا رہی ہے اس پارے میں کیا اپ ڈیٹس ہیں تیارہ حادثہ سے متعلق کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ساتھ بتائیں گے پاکستان کی قومی اسمبلی کے پپلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ کا معاملہ ہے جو ایک مردہ پھر تحریک انصاف کے ہاتھ سے چھینا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں حتیق عزت بل دوہدار چوبیس کے حوالے سے بھی خدشات اور تحفظات ہیں اس کا ذکر کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں یمن کی مسلح افواج کے ترجمان برگیٹیر جنرل یخیہ ساری نے آج البیزا گورنری کی فضائی حدود میں ایک امریکی ڈرون تیارے کو مار گرانے کا اعلان کیا ہے جس ڈرون تیارے کو مار گرانے کا اعلان کیا گیا ہے اس کا نام ہے مQ9 مQ9 بہت اہم ڈرون تیارہ ہے اس کی جو کرور سپیڈ ہے 208 میگا پاور ہارٹس ہے اور اس کے ساتھ اس کا کریو اس کے اندر دو پائلٹس اور اس کا سنسر آپریٹر بھی ہوتا ہے یعنی پائلٹ کے بغیر بھی یہ آپریٹ ہو جاتا ہے اس کی جو میکسیمم ویٹ ہے وہ 10500 لبی ایس ہے اور اس کی جو قیمت ہے اس کی قیمت وہ 32 ملین ڈالر یعنی 32 کروڑ ڈالر کے لگ بگ بتائی گئی ہے منیمم اور یہ ظاہر سی بات ہے ایک بہت مہنگا ڈرون ہے جس کو مار گرائے اور یہ جو کاروائی کی گئی ہے انہوں نے اس سے قبل اسی جمعے کو گزشتہ جمعے کو ایک ایک اور ڈرون تیارہ جو ہے وہ مار گرائے تھا اور اب تک میرے خیال میں سات سے دس کے قریب ایسے ڈرون تیارے ہیں جو امریکی ڈرون تیارے ہیں جن کو مار گرائے گئے جن کی مالیت 32 ملین ڈالر سے 50 ملین ڈالر کے لگ بگ ہے تو یمن اس وقت مکمل طور پر اپنی صلاحیتیں دکھا رہا ہے کہ ہم اپنے فضاء کو بھی ہر قسم کی خطرے سے پاک کرنے کے لیے اور خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اچھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو یمنی فضائی دفاعی افواج نے جو میزائل استعمال کیا ہے وہ زمین سے فضاء کی طرف میزائل جو استعمال کیا گیا ہے زمین سے فضاء پر مار کرنے والا یہ میزائل یہ یمنی ساختہ میزائل ہے یعنی انہوں نے کہا کہ یہ میڈ ان یمن جو میزائل ہے جس سے یہ نشانہ بنایا گیا ہے دوسری جانب بات کریں گے شہید ابراہیم رئیسی کے ہیلیکپٹر کی تباہی کی حوالے سے جو کریش ہوا ہے اس حوالے سے اب رشیہ اس کے ساتھ مل کر تحقیقات کرے گا روس کی نیشنل سیکیورٹی کے سیکٹری سرگئی شویگو نے اسلامی جمہوریہ ایران کی قومی اسلامتی کونسل کے سیکٹری علی اکبر احمدیان کے نام اپنا پیغام بھی بیجا ہے تازیت پر پیش کی ہے دونوں کے درمیان جو گفتگو ہی ہے اس گفتگو میں روس نے اس سانے کی وجوات معلوم کرنے کے لیے ایران کی درخواست پر برپور تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے اور کہا ہے کہ ہم برپور تعاون کریں گے شہید ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اتوار انیس مئی کی شام کیز کلاسی ڈیم میں افتاہ کرنے کے بعد جب وہ واپس لوڑ رہے تھے تبریز کی جانب تو مشرقی آذربائیجان کے علاقے زرکان میں ان کے ہیلیکپٹر کو حادثہ ہوا تھا اب روس کے ساتھ مل کر یہ تلاش کیا جائے گا کہ یہ حادثہ ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور عوامل ہیں یہ ساری چیزیں ڈونڈی جائیں گی اب بات کرتے ہیں قومی اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمنشپ کے حوالے سے جو سنی اتاد کونسل یعنی پاکستان تحریک انصاف کا جو حق ہے اپوزیشن کا حق ہے اس کو چھننے کے لیے کوششیں تیز کر دیئے ہیں ایک تو وفاقی حکومت اور سنی اتاد کونسل میں ابھی تک کوئی اتفاق بھی اس حوالے سے نہیں ہو سکا یہ جو اہم پارلمانی عوضہ ہے یہ پاکستان پیپرز پارٹی کو دیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے کرپشن اور بے ذابطگیوں کے سامنے آنے کے خطرے کے پیش نظر اب یہ عوضہ سنی اتاد کونسل کو شاید نہ ملے اور اس کے لیے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف ایک تو نامزد کردہ ہے شیخ وقاس اکرم ان کی اب یہ پوزیشن خطرے میں پڑ گئی ہے اور رپورٹ کے مطابق چیئرمنشپ کا عوضہ سنی اتاد کونسل کے ہاتھ سے جانے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے وہ غور کر رہی ہے کہ پیپرز پارٹی کو دیں اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کیسے دیا جائے گا پوزیشن کو یہ دینا روایت ہے قانون ہے لیکن اس کے میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے طریقہ استعمال کی جائے گا ووٹنگ کا پی سی کی چیئرمنشپ کی ووٹنگ اس سے قبل نہیں ہوئی ہے یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ اس چیئرمنشپ کے لیے ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ کے بعد چیئرمنشپ یہ آپوزیشن کے بجائے حکومت کو ہی یعنی اتادی جماعت پیپرز پارٹی کو دے دی جائے گی ووٹنگ کرائے جانے کی صورت میں حکومت بہ آسانی اپنے کسی بھی نامزد رکنے اسمبلی کو چیئرمن منتخب کروا لے گی پبلک اکاؤنٹ کامیٹی میں حکومت کے سولہ اور اپوزیشن کے آٹھ ارکان کی شمولیت کا امکان ہے یہ ایک باردات ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے اب بات کرتے ہیں حد کے عزت بل کے حوالے سے حد کے عزت بل دوہزار چوبیس جو ہے وہ صافیوں کی تجاویز بلڈوز کر کے اسمبلی یعنی پنجاب اسمبلی سے پاس کرا لیا گیا اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو مریم نواز کے یہ کلپ سناتے ہیں ماضی میں وہ اس قسم کے بلڈ سے متعلق کیا نظریات رکھتی تھی جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کیلئے کی جاتی ہو تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھتے ہیں جو بکشیش سے اقتدار میں آتے ہیں وہ لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے ہیں جی ماضی میں تو یہ کہتے تھے کہ جو حکومت عوامی حمایت نہیں رکھتی وہ اس قسم کے بلڈ آتی ہے تو زائسی بات ہے اب یہ سچ ہو رہا ہے آپ کی حکومت عوامی حمایت تو رکھتی نہیں ہے اب صحافیوں کی زبان بندی کے لیے اس قسم کے ڈکٹیٹر شپ کا استعمال کرتے ہوئے بل لائے جا رہے ہیں ویسے آپ کی حکومت تو ایک ڈکٹیٹر حکومت ہی ہے کیونکہ عوامی نمائنگی تو آپ کو ملی نہیں ہے اس حوالے سے لاہور پریس کلپ نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے اجرت میں بل پیش کر کے بدنیتی ظاہر کی متنازہ بل کو مسترد کرتے ہیں ہر محاج پر احتجاج کریں گے لاہور پریس کلپ اور صحافی تنظیموں نے تجاویز دینے کے لیے چند روز مانگے تھے لیکن حکومت نے ہماری تجاویز کو بلڈوز کرتے ہوئے بل کو پیش کر دیا اس حوالے سے جو مختلف ملاقاتیں ہوتی رہیں صحافیوں کی نمائندہ تنظیمیں اور لاہور پریس کلپ کی جانب سے تجویز دی گئی کہ بل پر سیر حاصل مشاورت کے لیے حکومت پنجاب جو ہے پنجاب اسمبلی میں بل پیش نہ کرے بلکہ اسے چند روز کے لیے مؤخر کر دیا جائے تاکہ ہم اس کے لیے تجاویز دے سکے اور ایک متفقہ قانون بنایا جا سکے سپیکر پنجاب اسمبلی اس موقف کے حامی تھے تاہم انہوں نے وزاد کی کہ حکومت اس بل کو ایجنڈے پر لا چکی ہے اگر حکومتی عراقین اسے مؤخر کریں تو یہ مؤخر کیا جا سکتا ہے لیکن پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں حکومتی بنچوں کی جانب سے بل کی منظوری کر کے منظوری کے لیے اسمبلی میں پیش کر دیا گیا جس پر آپوزیشن نے شدید اتجاج کیا اور مطالبہ کیا متفقہ بل لانے کے لیے چند روز کے لیے مؤخر کیا جائے لیکن حکومتی بنچ اس بات پر بزد ہے کہ یہ بل مؤخر نہیں کیا جا سکتا جس کے بعد پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری میں صحافیوں نے اسمبلی کاروائی کا بائی کارٹ کر دیا اور پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں کا پنجاب اسمبلی کی جو وہاں پہ اس کے مکمل کوریج کا انہوں نے بائی کارٹ کیا ماضی میں مریم نواز اس قسم کے بل کے خلاف تھی آج ان کی اپنی حکومت ہے تو وہ صحافیوں کی زبان بندی چاہتی ہیں تو اس قسم کے بل پیش کر رہی ہیں ملک بر کی تمام صحافتی تنظیموں نے اس بل کو مسترد کر دیا ہے آخر میں بات کرتے ہیں پاکستان کے شاعر احمد فرہاد اور انڈیا کے شاعر کی اور ایک انڈیا کے شاعر کی بات کریں گے حلدر ناک جن کا نام تھا پہلے ان کی ایک ذکر کر لیتے ہیں حلدر ناک کا انڈیا نے پدمہ شریع ایوارڈ کے لیے ایک ایسے شاعر اور عدیب کو دیا یہ دوہ در سولہ کی بات ہے جس کے پاس تین جوڑے کپڑے اور پھٹے ہوئے جوتے تھے اور اس کی کتاب ایک یونیورسٹی نے اپنے حساب میں شامل کر لی تھی تو ان کو بلائے گیا اور ان کی کتاب جب یہ ایوارڈ کا اناؤنسمنٹ کیا گیا چھپی بھی نہیں تھی اور چھپنے کے مرائل کیونکہ اس کے پاس اس شاعر کے پاس وہ پیسے نہیں تھے لیکن وہ شاعر تھا عدیب تھا تو عدب سے محبت تھا اس کی آواز جو ہے اس کی جو شاعری ہے وہ مقبول ہوتی گئی تو پھر اسے پدمہ شریع ایوارڈ دیا گیا اور خط لکھا گیا کہ آپ یہ ایوارڈ لینے کے لیے دیلی تک کے لیے آئیں تو انہوں نے کہا کہ میں دیلی آکھر یہ ایوارڈ وصول نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایوارڈ پوسٹ کر دیں میں وہاں نہیں آسکوں گا برحال انہوں نے ان کے لیے وہاں پہ ایوارڈ پوسٹ کرنے کے بجائے انتظام کیا کہ وہ کسی طرح پہنچ پائیں تو جب وہ پہنچے تو ان کی جو حالت ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے وہ سیدھا اینک کپڑے ٹوٹے ہوئے جیوتی یہ ان کا کل سرمایہ تھی لیکن ان کی شائری کی گونج جو ہے وہ پورے انڈیا کے اندر پھیر رہی تھی یہ میرٹ ہے جو اس میرٹ پہ بھارت میں اس قسم کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ بھارت میں کہیں نہ کہیں اب بھی میرٹ زندہ ہے لیکن یہاں پاکستان میں جو آپ کی معروف صحافی ہیں جو آپ کے لیے آپ کے لیے خبرے کرتے ہیں آپ ان کو ایوارڈ دیتے ہیں وہ صحافی جو آپ کی مداثرائی کریں وہ شاعر جو آپ کی مداثرائی کریں وہ مصنف جو آپ کے ق citeدے لکھیں وہ مصنف وہ قالم نگار جو آپ کے قالم میں جو اپنے قالم میں آپ کے لیے ترانے لکھیں آپ کی شان بیان کریں ان کو ایوار دیا جاتا ہے اور جو آپ کے خلاف لکھے جو حقیقت بیان کریں جو ترجمان حقیقت ہو احمد فراج جیسے ان شوراں کو غائب کر دیا جاتا ہے اٹھا دیا جاتا ہے آج جو ہے اسلامباد آئی کورٹ نے جمعہ تک کا ٹائم دیا ہے یہ کافی تین دن ہو مزید مل گئے ہیں ظلم کو تین دن مزید مل گئے ہیں بربریت کو تین دن مزید مل گئے ہیں نائنصافی کی یہ تین دن مزید ہے ایک جانے بھارت جو ہے وہ اپنے شائروں شوراک و عدیبوں کو گلے لگاتا ہے دوسری جارب ہم انہیں دودھکارتے ہیں نہ صرف دودھکارتے ہیں بلکہ ان کو عذیت کا نشانہ بناتے ہیں سوچنا ہوگا ہم کہاں جا رہے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ نگمہ